آپ لوگ شیعہ کو کافر کس لیے کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اہلِ بیت کا غم کرتے ہیں یا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اہلِ بیت کے غم میں روتے ہیں اور اہلِ بیت کون ہے؟ کوئی غیر مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں نعوذ باللہ نہیں اہلِ بیت تو رسول کے خاندان کو کہتے ہیں اور اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ شہید پر رونا جائز نہیں ہے میں مانتا ہوں کہ شہید پر رونا جائز نہیں ہے لیکن جب کربلا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا اور ان کی ماں و بہنوں بیٹیوں کی چادریں چھینی گئیں ان کو اس گلی سے اس بزار اور اس بزار سے لے کے اس دربار تک سرننگے پھر آیا گیا وہ ماں بہنے بیٹیاں جن کو کھلے سر کبھی سورج نے نہیں دیکھا ان کو سرننگے بازاروں درباروں اور گلیوں کوچوں میں پھر آیا گیا اور تم کہتے ہو کہ یہ روتے کیوں ہیں آج تم فلسطین میں مرتے ہوئے بچوں کو دیکھتے ہو تو تمہارا کلیجہ پھڑ جاتا ہے اور کربلا میں چھے ماں کے نن نے شہزادہ علی ازگر کو تین دن کا پیاسہ شہید کر دیا گیا ان کے گلے پر تیر مارا گیا اور وہ شہزادی جس کو امام حسین نے دعاوں میں مانگا نمازوں میں مانگا اس شہزادی کے کانوں سے بالیاں چھینی گئیں اس کے کانوں کو زخمی کر دیا گیا وہ شہزادی جس سے امام حسین نے کبھی انچی آواز میں بات نہیں کی اس شہزادی کو تمہچے مارے گئے وہ شہزادی جو ہمیشہ امام حسین کے سینے مبارک پر سوتی تھی اس کو زمین پر سلایا گیا اور جب بی بی سونے کے لیے رخصار زمین پر رکھتی تھی تو ان کے زخمی کان دکھتے تھے اور وہ رو رو کر فریاد کرتی تھی کہ بابا میرے کان دکھتے ہیں بابا میرا اس زندان میں دم گھٹتا ہے بابا مجھے آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی تو کیا ہمارے سینے میں پتھر ہیں جو ہم نہیں روئیں گے